السلام علیکم جناب مجھے کہتے ہیں مہجبین احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں مہجبین لاؤنج اور ہر ہفتے آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے یعنی کہ جمعرات کو ہماری ملاقات ہوتی ہے لیکن بیچ میں جو گیپ آتا ہے وہ تقریباً ایک ہفتے کا آتا ہے اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ یہ ایک ہفتہ کتنا انتظار میں گزارتے ہیں پروڈیوسر کی جتنی بھی محنت ہوتی ہے وہ آپ کو اس پروگرام میں نظر آتی ہے اور جس طرح کی ہم مختلف سٹوریز آپ کے سامنے لکھے آتے ہیں وہ آپ لوگ پسند کر رہے ہیں ہمیں سوشل میڈیا کے پیجز سے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہیں وقت ایسا گزر رہا ہے کہ کچھ ٹینشن میں اگر آپ کو ریلیف ملے اور کچھ ہسی کے کہکوں کے اور مسکرانے کے کچھ مواقعیں ملے تو میرے خیال میں اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہئے اور کیٹو کی سکرین اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے آپ جانتے ہیں مہجبین لاؤنج میں ہم گپ شپ لگاتے ہیں آپ لوگوں کی کالز لیتے ہیں چاند میاں کے ساتھ مزدار مزدار باتیں کرتے ہیں اور ان کے مزدار مائیے بھی سنتے ہیں لیکن جو سب سے مین چیز ہے جو سب سے بیسک اس کی چیز ہے جو اس کی تیم ہے وہ ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کے خوبصورت گانے وہ گانے جن کو ہم صدا بہار گیت کہتے ہیں جنہیں ہم ایور گرین کہتے ہیں اور اس کو نسلیں سنتی ہوئی آئی ہیں دو چار نسلیں ان کو سنتے ہوئے جوان ہو گئی ہیں لیکن آج بھی جب وہ گیت بچتے ہیں تو کانوں میں رس گھولتے ہیں جب آپ کہیں ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو آپ پرانے گیت ضرور سنتے ہیں جب آپ کسی اچھی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے جب آپ کوئی چھوٹی موٹی انٹرسٹ تھا کوئی مشغلہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی پاکستانی گیت اور جن لوگوں نے پاکستانی گیتوں کو اس ایرہ میں سنا وہ اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں آج کی جو نسل ہے اس تک کیٹو نے یہ خوبصورت گیت پہنچا آئے تاکہ ان کو پتا چلے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی جو ہسٹری ہے وہ کتنی شاندار گزری ہے نو ڈاؤٹ کہ ابھی بھی ریوائیول ہو رہا ہے اور بہت اچھے چھے موویز بن رہی ہیں لیکن ان فلموں کا ان سٹوریز کا ان کہانیوں کا ان داستانوں کی کیا ہی بات تھی اچھے داستان سے مجھے یاد آیا جیسے کہ ہم ہیر رانجہ کی بات کرتے ہیں سہنی مہیوال کی بات کرتے ہیں سسی پننو کی بات کرتے ہیں شیری فرہات کی بات کرتے ہیں تو ان سب پہ بڑی خوبصورت فلمیں بن چکی ہیں پاکستان فلم انڈسٹری نے ان پر بہت اچھا کام کیا بہت خوبصورت شائری بہت خوبصورت موسیقی آپ لوگوں کو سننے کے لیے ملی ہیر رانجہ جو ہے وہ ایک ایسی فلم تھی جسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ سر دھنتے ہیں اس کی موسیقی سن کے اور ایسا کمال جو ہے اس کا سکرپٹ لکھا گیا کہ بچے بچے کی زبان پر تھا وہ اور ان فلموں نے اپنے وقت میں بڑا ہی بزنس کیا اور سلور جوبلیز کی ڈائیمنڈ جوبلیز کی لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں تو لوگ داستانوں کو لوگ بہت کم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو کیٹو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے کہ ان چیزوں کو وقفے وقفے سے آپ تک پہنچائیں یہ تو ہوگی سینما کی بات لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہجبین اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں اور آج چاندمیاں نظر نہیں آ رہے ہیں چاندمیاں ویسے تو آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے کامچور بھی ہیں لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ گھر میں انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ لائٹس وغیرہ کو اس نے چینج کر کے تو بڑی رنگینی جو ہے وہ آج ڈرائنگ روم میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یا لاؤنج میں نظر آ رہی ہوگی ان کو آج میں نے کام کیلئے بھیجا میں نے کہا آج تھوڑا سا کارے خیر کا کام کیا جائے آپ سب جانتے ہیں بہت مہنگائی کا دور ہے اور گورنمنٹ نے کچھ ہمیں ہماری مدد سے ان لوگوں تک کچھ فارمز اور کچھ امداد پہنچانے کا فیصلہ کیا جو لوگ ضرورت مند ہیں تو چاند میاں سے میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے چغنیاں کرنے سے باتیں سننے سے بہتر ہے چائے پینے سے بہتر ہے کہ یہ فارم جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے تو بس وہ گئے ہوئے اور کافی دیر ہوگئی ان کو گئے ہوئے بس تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے اور آئیں گے تو مجھے بتائیں گے توبہ 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 بہتا ہے چاند میاں گھر میں گستے ساتھ نندر سلام کرتا ہے آئی آچھو خیرینا جیتے رہی ہے کہاں رہ گئی تھی اب چاند میاں تکی توبہ 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 زندگی پہلی باری ت Žائیت ہے میں بڑا کام دیتا ہے بمیاں چاند میاں زندگی میں پہلی دفعہ اچھا کام کی ہے اس لئے آپ کو بہت بوجھ محسوس ہو رہی ہیں آئے 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 گرمی ہے نا اس لئے کبھی کبھی کسی کا نام صحیح مطلب ہے نہیں تو میں دو ترہ وریا ہے میں ہوں میں کبھی کبھی دانا ہے چرمین بولیا کر چاند میاں میں ہے کیوں لوگوں سے چرمینوں مالے سے کنی ہونا ہاں 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 فارم کی نیا ہے میں ہاں فارم آن دے اچھا بڑ اے بی بی جی لینا لگیاں توبہ توبہ چاند میاں ضرورت مند لوگوں کو پہنچانا چاہیے نا لیکن اس میں جو خیر ضرورت مندے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں اے بی بی جی میں ہاں توبہ کے اے جو لوگ چیزیں بڑھنے نا انہاں پہ اوپڑا جگرہا ہوں بلکل صحیح ہے چاند میاں پہ اوپڑا جگرہا ہوں توبہ توبہ میں تھکی گیا اور تو اور ماں پیرو رہا ہے اللہ کہ ماں پیرو ٹھیک ٹھاک گڑیاں رکھیاں زمینہ نے مالک پہ آنے ہاں چاند میاں ایک فارم آہ فارم اسی کی بھی چاہی دے ہوں میں کہا اے لوٹی میں اٹھیں میں کہا خبردار خبردار جے فارم توساں مانگیا تھا مبوری بات ہے میں ہے توساں چاہتے ہیں اے زمینہ جڑے توساں رکھیاں توساں کی کس چیزیں میں دے ہاں فارم آہاں میں کہا اے انہاں لوگ آنستے میں کہ جڑے بچارے مارے آرے مارا مطبل ہے کہ جڑے بچارے مستحق ہیں ہاں جے بلکل یہ بات ہے بندی بندی بی بی جی توبہ توبہ ساریہ سبر کرو سبر کرو ہاں ہے توبہ توبہ روحی در ہے چائے وہ ہرے تو نہیں پی ہوگی ھاں چائے تو نہیں پی کسی گھر میں پی دی میں اس طرح چاہ پیوں گے ھاں لیکن بی بی جی ، کی تک ہونا جیلے یہ تو بہت اچھا کیا چاندیا میں سارے کی سمجھایاں سبر کرو یہ جڑے میں فارم آنitude صرف تسانستے آنے میں کروں آنے میں کار نہیں کھڑنے آہاں تنالے چرمینور بھی بولے کہ تھوڑا سا رہ کرو آسانے لوگ پھر ماشاءاللہ بس انہیں کس سیٹی ملنے نہیں دے رہے آئے 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 لیکن جانبیاں مہنگائی اتنی زیادہ ہے مہنگائی میں اتنی کس طرح لوگ بچوں کو پڑھائیں گھر کے خرچے وہ کریں اور بل جس طرح آ رہے ہیں تو چرمینور رانہ سے کہ بی بی جی انہیں کی سلام دے ہزا رہے ہیں مہنگائی میں بلکتا ہے سای بی بی جی اپنے آئے سایی بی جی بی بی جی ملنے کی میں بجائے کہ چاہی پھڑتا ہے یہاں چاہی خرچ کھڑتا ہے تم جانبیاں باقی سارے کے دیتے وہیں کی طرف کو پڑھو پڑھو اور جانبیاں اس کے دو دے مہنت جانبیاں کہ تم جانبیاں کہ کس دے 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 ایک باروں بس بی جی بی بی جیو رہے ہیں کہ خبردار ایک بندی بھئی اس کا حساب دینا ہے ہم نے اس کا ریکارڈ رکھ رہا ہے نا چانمی ایسے تو نہیں دے سکتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آنے اس اس کے کہا میرے ہونے تیسانے نے سم رہے جیسا آہا جو کچھ مرسی تو ساگی میں سا رہیں گے پتہ لہی ریزی آہا میں ہم موہ کی تالہ لاؤ آہا پارم کے نو تسید جو لوگ ہے آپ آہا ٹھیک ہے جناب یہ باتیں تو ہماری ہوتی رہیں گی چانمیہ کے لئے چائے بھی مانگواتی ہوں کیونکہ آج بہت کام کی ہے تو چائے تو بنتی ہی اور آپ سنیں یہ خوبصورت سا گیت گیت سننے کے بعد ہم آتے ہیں واپس میں سوچنی سوچنی آیا وہ کیا آنے انہیں میں کنفیوز یہاں بوں کس بات پر کنفیوز ہے بھائی میں اس گلہ پر کنفیوز یہاں بی بی جی کہ ایجڑے فارم جیدرو آئے پیش دیا ہے جن لوگوں کے پروسس کے تروں ہم تک پہنچے ہیں ہمارا کام ہے ان کو فارم دینا اور جب فنڈ آ جائیں گے فنڈز دسٹیبیوٹ کرنا ان تک پہنچانا تو یہ ہمارا ہمارا مسئلہ نہیں ہے اب جو اور لوگ آئیں گے نگران نہیں کرنے کے لیے یہ ان کا کام ہے باز بی بی جی میں تے پکا سوچی کی تا اچھا چاند میں یہ دماغ میں رکھنا ایک فائل منظورے کی دیسان اور اسنا آتھ پگڑی نہ پگڑی تنگ اٹھا لواسا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ کی جتنی سہیلی ہے نا بنے گران اپرے گران اس میں کسی کو نہیں دینا اگر کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو میں سارے نے پتایا سارے نے میں پتایا ایک فائل وہ ملے سے میں ہے آپس جی تو سارے نے دلکل نا گب رہا ہو تو سارے نے فائل میں کونے جی رکھی سٹی اچھا کیا بات ہے جو سننا ضرورت مند بھی جی میں کار کسی خیر سارے نے پتا کتنا تو سارے کی نہیں پتا نہیں مجھے کہا پتا میں اپنا بنے گرانے اپرے گرانے سارے نے پتا سارے نے کار دلسا جنہ جنہ نے کار خمبے پرے میں تو انہ نے بوے اگوی نہیں لنگن لگی میں انہ نے کار دلسا جڑے آسون مستحیق ویسے میں سوشی ہوں چاندمی اگر مردم شماری کے لیے آپ کو چن لیا جاتا تو آپ بڑی اچھی مردم شماری کرتے ہیں میں پھر پھر گرنا دے گرنے نے ٹائم دے سارے چھپی رہنے اچھا چھنے کچھ سنا تو دے نا چاندمی سنا سانا مجھے کیوں نہ سنا سانا مجھے کیوں نہ سانا اگ بالکسے کھڑ دے ربنا جدائی پامی ربنا جدائی پامی دل لگنا نکلے آنا کوئی چولا بھی لی رویاں کوئی چولا بھی لی رویاں نہ لے تودا یاد کراں نہ لے پھر میں پکی رویاں نہ لے تودا یاد کراں نہ لے پھر میں پکی رویاں کشمیر دکھوڑ مٹھے کشمیر دیکھوڑ مٹے توسی مطے وٹ پایا توسی مطے وٹ پایا آسا رسط میں چھوڑ دیتے توسی مطے وٹ پایا آسا رسط میں چھوڑ دیتے آسا رسط میں چھوڑ دیتے پھر چائے پیتے اور پھر ان فارمز کے اوپر کام کرتے بریک تاں کے ساں بی بی جی مانا لاج میں بہت تکی گیا لوٹی لوٹی بی 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 جی او لیند تسانی تکی انہیں لوگا کی تسانی تکیا ایک میں فارم بنڈا ایک میں انہیں کی آخا اولے اولے بلکل بنا پاکستان میں عوام کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے ہم چھوڑے سا وقفہ لیتے ہیں وقفے سے واپس آئیں گے پھر مزید گفشپ کریں گے آپ سے بی بی جی تسانی کی پتہ نہیں تھا کس بات کا کہ میں گئی اتنے لوگاں کی اوکیانے اٹینڈ کیتا فارم بنڈے تو تسانی کی اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ چانمی اور آسوں تو انہیں سے ایک کپ چائے بنائے گئے چانمی مجھے یہ نہیں تھا پتہ اب کس وقت پیشتے ہیں تسانی پیتی ہے اسی اب وہ تسانی پیتی ہے اسی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی میرے چائے نہیں پیئے آپ ایسے کریں چائے بعد میں پی لیں گے ابھی جائیں اور فارم انہوں نے فل کر لیوں گے فارم لے کے آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں اور ان کے شناکتی کارٹ کی کوپییں بھی ساتھ لے کے آنا ہاں میں آنے ہوں ٹھیک ہے نا چاہوں گے پھر بیٹھ کے آرام سے چائے پییں گے ٹھیک ٹھیک ہوئی چلو صحیح ہو گیا میں ذرا کال کر کے ان کو بھی بتا دوں کہ بھئی فارم تو آ جائیں گے اب یہ کب کولیک کرنے جی جی میسیس وکار وہ میں نے چانمیہ کو بھیجوا دی ہے ان کو میں نے کہا ہے کہ جا کے فارم جو ہے وہ کٹھے کر کے لے ہیں اب ان کی کوپیز ہم ساتھ لگا کے آپ کو بھیجوا دیں گے باقی فردر جتنا بھی کام ہے وہ آپ خود ہی کر لیجے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا صحیح چانمیہ چانمیہ اسلام علیکم بی بی جی بی بی جی چانمیہ ادھر ہی ہوتے ہیں آپ کون ہیں چانمیہ بالکل ادھر ہوتے ہیں لیکن آپ کو کیا کام ہے چانمیہ سے بی بی جی ساتھا کوئی آپ پر پیسے نہ ماملہ ہے کیا مطلب اس نے آپ سے پیسے لیے نہیں نہیں چانمیہ سے بات کرنے میں جب میں نے چانمیہ نہ ملا دیا چانمیہ کو ذرا شرم نہیں آتی گاؤں میں کسی کو نہیں چھوڑا کسی سے بھی آپ ایسے کیجئے آپ ابھی جائیے وہ ابھی گھر پر نہیں آدھے گھنٹے بعد وہ آ جائیں گے تو یا باہر ہی ملیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائیں گے وہ باہر ہی پھرتے رہتے ہیں ٹھیک ابھی بی جی اللہ بہت خش رکھیں چی کوئی سمجھ نہیں ہے یہ لڑکی اتنی سجی سبری کیا کر رہی ہے گھومتی پھرتی چانمیہ کو تو آنے دے چانمیہ کے ساتھ تو میں آج میں اس کی خیر نہیں ہے اس کی جب دیکھو نا کوئی اُلٹا کام جلدی چھو جلدی چھو آتھا بیو 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 sit sit hello excuse me ملکی بتا ہے چانمیہ ناکا آرہا excuse me کون ہو گئے آپ کیسے موٹھا کے آگئے آپ یہ کھا کرنے ہو مکی نہیں سہانتا ہے باہ جی کھا کرنے ہو میں آپ کی باہ جی نہیں ہوں میرا بلے کہ مرے نکی پینڈ بھائی کیوں میں آپ کی نکی پینڈ کون ہے آپ لوگ کس طرح سے آپ موٹھا کے آگئے اٹھے جی نکلے رانجا فرام شادرہ لاہور ہو جی میں ہیر چگیا والی یہ تو سمجھ آگئی ہے آپ رانجا اور یہ ہیر ہے لیکن شادرے کا تو میں نے کوئی رانجا نہیں سنا تختہ زارے کا سنا تھا اور آپ چگیا والی کونسی جگہ ہے چگیا تو سنگیت چگیا رانی پتا بہت سادھے ہوتی اینی جڑے تمبو بنے ہو محل کی طرح یوں اینی جگیوں میں رہتے ہیں آپ لوگ ہیر رانجا یہاں کیا کرنے ہیں اچھا میرا خیال میں آپ کو کوئی شو ہو رہا ہوگا گاں میں نہیں جی آپ کو پیار کرنے آنے جی آسانی کہانی ہے لوگ سٹوری تشریف رکھئے جی بڑی مربانی ہیر پیو تو سنہا پہلا بیار کرو میں کس طرح پہلا بیچ سکلا میں بہت جو اجازت ماشاءاللہ اس طرح خواتین کا احترام بہت اچھی بات ہے کہ کرنا چاہیے تو آپ لوگ یہاں کیوں آئے مجھے یہ سمجھ نہیں ہے اوہ اپنا وہ چان میہ چان میہ چان میہ آہا آہا مون میہ آچھا بسی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی ریال میں ملوں گی ہیر سے اور رانجا سے تو بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھ کے تو یہ ہیر ایسی رہتی ہے ایسی گیٹ اپ میں رہتی ہے اتنی سجی سوری اور تیار اچھا اچھا آپ کی مطلب لف سٹوری ہے جی جی بہت پیار ہے دنیا کی پتہ تو سن کتھ ہے انہیں تو سن کی اصطان نہیں پتتا جی نہیں نہیں میں جی ان کا تو پتہ تھا لیکن وہ لوگ تو کبکہ دنیا فانی سے چلے گئے ہیں یہ اس نئے دوہزار تیس کے ہیر رانجا کو میں آج دیکھ رہی ہوں جی جی تو کہاں ملاقات ہوئی تھی آپ کی بس ایک دن میں بچی بیلی بے بکے میں بہت تھاگ گی سیاں آپ لوگ کی لف سٹوری سن کے تو بڑا اچھا لگا اچھا بیسے ہیر نے تو رانجے کے بڑے نخرے اٹھائے تو رانجا بھی کچھ کرتا ہے آپ کی لئے کے نہیں کیوں نہیں بی بی جی جی میری صبح آکھ کھل دی ہے نا تیر رانجا میری آس تے چاہتے پراتھا لائکے آندھا ہے چاہیے یہ جو کچھ رانجا چاہے ساتھ چوری بنا کے تو آ رانچے کو کھلا دیu quitoES کی جیڑا محمق راہی دیسی کی تو اپنے پاتے کس پ Pizza Marc ا پہدتے کس کو کیلہ ٹھیکٹا ان سے کچھ امیدیں ہوں گی کہ یہ میرے لی بھی کچھ کریں کبھی دل میں کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہیر آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ مکہی کی روٹی بنائے ساگ بنائے اور آپ کو کھلائے نہیں میں بڑی خواہشہ رکھنا ہوں یہ پکانا ہی مارے سے ابو کج ہے آپ کو کھائی گشنی پھر کھانا پینا تا لگنا نا بھئی آپ پھر کھانا جے تو کوئی کام کریں گے لیکن آپ کو ہیر چاہیے اپنے آپ کی پخشی کریں گے آپ کو سلم سمارٹ رہنا چاہیے ٹھیک ہاںٹی اے بھی تو ہنو پتہ کہ سید بہت ظروری ہے ڈا کھاؤ پیجہ ہوتے آج کل کم زوریاں بڑییاں 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 ٹو تھے پیسے نالناگ جب آپ پہ کچھ کھاوے اچھے پکھائے م Governہ آخر cam پگرا مشہ اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے ایک کیریکٹر ہوا کرتا تھا کیدو کا میرا بہت فیوریٹ کیلیکٹر تھا تو آپ لوگوں کے آس پاس ہے کوئی کیدو بھی ہے ہیر رانجتو ہیں ہاں 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 وہ میرا کزن ہے میرا کزن نہیں نہیں وہ آپ کے چچا تھے نہیں نہیں وہ ہیر تا چچا تھا میرا جو کزن ہے نہیں بھائی سمجھ ہی گئے ہوں کہ آپ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں بہت ساری باتوں پر بیپ لگ جاتی ہے یعنی کہ چچا کو کزن بنا دیا آپ نے وہ کدر ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس کہیں بس شیطان ہے آزور اکش ناجلہ ناکن ہوتا ہے اسلام علیکم اسلام یہ ان کی تعریف جی ہے میرے کزن انجی کہہ دو اچھا یہ ہے کہہ دو بس بچ پنچ پولیو دے کترے نہیں پیتا نا ایسے یہ آپ کی بڑے خلاف تھے آپ کی محبت کی بڑے خلاف تھے جب آپ کو رانجے سے عشق تھا تو یہ بار بار جا کے چوگلیاں کرتے تھے آپ کے گھر میں مہی جان گرنا جانا خدا کے لئے ادھر نا ٹینی پارٹ ہے ادھر آجائیں ادھر آجائیں اچھا ویسے سر یہ بتائیے گا کہہ دو سر ان کا پورا نام کیا ہوگا آپ تو بڑے خلاف تھے ان کی شادی کے ان کی محبت کی خلاف اوہ آج کل ہم جدید ہی رانجے ہیں جدید دور کے ہم کہہ دو ہیں میں کب خلاف تھا جی ان کے میں تو اس محبت کی جو جوڑی ہے میں ان کے ساتھ ہوں ان کا ساتھ دینے کا تیار ہوں بلکہ ان کی جو شادی میں بشادی کے لئے بھی میں تیار ہوں لیکن میں نے شرط رکھی ہے نہیں بھائی یہ تاریخ کو آپ نے جو اولٹا سیدھا کر دیا ادھر کہہ دو کزن بن گیا ان کے حق میں آ گیا بس یہ پروگرام ختم ہو پھر میں آپ سے ملتی اچھا کیا شرط تھی آپ کی جی شرط جی بس ایریے آران جی توڑا کارتے بو سونا توڑن سے میں چوگیاں لیا اے تے چوگیاں یہاں کارتے میرے دیفینس سوے اچھا چلے تے داس تو کام کی کرنا ہے میں صرف ونجلی بجانا تے تیرے کارل ہے بس کچھ نہیں وہ کہنے بس انہ من کا رکھ کر دیتا تے ہون تو کی کریں گا ہون میں سوچا کہ جو تُو کہہیں گے میں وہ کرنگا میں باقی ساری زنگی تیرے نل گزارنی ہے اچھا چل میرا ایک کارزان ہے کیا دو میرے چاچے دامنڈا اچھا میں تیرے کمدے باریو دنا گال کرنگی پھر تے اندسانگی ہیر ہاں تو کڑی سونی ہے ہیرے بس کار بس کار وہ دیا شفارچہ ناکر اوہ ازلا تو بیلے تو بیلے ہی رہی گا بس کار کیا دو کزن شاید تو پول گیاں کہ رنجے نے ہی راستے بارہ سال مجھا چرہیاں سن پر ساڑھے کل مجھا کی ساڑھے کل تک مرگی تا بچہ بھی نہیں بیسے ہیرے گال سون تیریوں من لے گا کیوں نہیں منے گا میں منا ہلنگی ہیرے یہ تو کیا پی آنی ہے تو کی پتا کم رنجے آستا ہے موت ہے میں تیری خاتر اپنے کزنوں منائے اور جو اوکے گا تو وہ ہی کام کرنا ہے میری خاتر ہے تو ہی خاتر ہے میں کچھ بھی کری سکنا ہی رے میں توفان روکی سکنا ہی میں سمندر ہی چھال ماری کیا مچھیاں پکڑی سکنا ہی صرف ہی خاتر ہی رے اینے مشکل کامنا کر بس جو اوکے گا تو وہ ہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے کریں گا ضرور کریں گا ہی رے ٹھیک ہو گیا ویسے آپ لوگوں نے نا مجھے کچھ کنفیوز سا کر دیا ہے کاش اگر یہ کہہ دو اس وقت ہی رانجہ کے حق میں ہوتا تو میرے خیال میں ایسی کہانی یہ لوگ داستان ایسی لکھی نہ جاتی مجھے آپ لوگوں نے نا آپ حق کی بات کر رہے ہیں میں جو شرط رکھی ہے نا اس شرط پر یہ جو رانجہ ہے نا اس کا مو دیکھیں رانجہ کا مو دیکھیں تجھے مو دیکھنے کی کی حضر ہوتا ہوئے اس کی میں پسند ہوں کس کی پسند ہے ایر کی یہ تو جو میری شرط ہے وہ شرط آپ پوری کر کے دکھائیں گے تب ایر تیری ہوگی ورنہا ایر تیری نہیں ہو سکتی میں آتی ہوں آپ لوگ ایسے کیجئے مہجبین لاؤنج میں بہت خوبصورت خوبصورت گیت چلتے ہیں بہت سا خوبصورت سا ایک آپ کو گانا سنواتے ہیں آپ وہ گانا سنیے اور میں ابھی آ رہا ہوں جی ضرور جی ضرور چاپ آنی چاپ آنی از تکیر خوبصورت تکیروں باہ جی کچھ از اینستہ آپ کی DeafC چاپ آنی از تکیروں چاپ آنی از تکیر ہیں نشکر ہے مون موسٹر مون موسٹر مون تُو ساں که ٹائسور پہنچ ہی گیا جڑا میں پیجیا ہے پیش کی دیتا ہے میں رانجی دیتا بیا فارم پہلا میں آنی دیو تُو ساں پہنچ گا ٹائسور پہا تُو ساں فکوری نہ کرو جلی تُو ساں نہ لازنہ تیو ایانا وہ دیسا آسان دیسا دیسا پانچ پنزار پہا میں ایک انسان ہے ہاں ہاں یہ یاد رکھے اعلی خبردار جے مو کھولے آنے تھے تو سن جا دعای ہو تو بی بی جی اور کو تہاں سے بی بی جی تھے بیٹھے سی نا چاپ آنی آستا گے ہاں کوئی خان پی را سے لینگے خان پی را سے بی بی جی نے کوئی گل چلتے نہیں کیتی نہیں 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 ہی کچھ مردان آلگال کر مردان آلگال کر کے کار رہے ہیں خبردار جے بی بی جی نے کوئی بھی گل کیتی نہیں تھے آئی لوٹی لوٹی میں دا پولی گیا وہ تو سن جلی فارم سے نا آہا کیایا وہ میں راشدہ ورنے کارپو دیگیا نا اور میں پھر دلسان میں تو نہیں سا نا پتا میں تو سن کی سرسدی جا آیا تھا کہ اے ٹھیک ہے تو سن جا رہا چھے ہو میں کیا پتا سا کہ تو سن مارے گول پہلے پہلے پہنچے ہو تو سنی سا نو دسیا وی تا نہیں نا آہا نو دسیا وی تا نہیں نا آہا اللہ ان بو ٹھیک ہے نا ان کو تو جلی ہو میں جلی آنے فارم کے نون بی بی جی نے کوئی فالتو گالنا کرے ہو سای میرچو آہا میرچو آہا میرچو آہا پتا ہے تو ساں فکر ہی نے کرو چاند مییا ترتکچی کہ گچھ ہو تا ترتکچی کہ موڑی چھو آہا سا تھی بیٹھے ہیں میں بیلی گئی تا بیلی گئی کوئی فالتو گالنا کرے ہو آہا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے راج لوکا نہ گپا نہ مارنا ایک لڑی مخلوق ہے جی بانجا جی وہ چنگی شاہیہ چک چک آہ آپ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے جی چاند میر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی آپ لوگے نے نے آلکوں نہیں ہوئے اتھے ہی سے بس آہ میں نے آپ لوگوں کے چاہے پانی کا کہا ہوا جی آہ ابھی آتا ہے وہ آہ ویسے اس کے علاوہ کیا مسروفیات ہوتی ہیں آپ لوگوں کی کیا کرتے آپ میں جی یہ جو آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں جو بیگرز جی 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 مانگنے والے اللہ دے نادا یہ جو ان کا میں ٹھیکے دار ہوں جی چنگی پلی دیار دانی یہ اس کیا مائی فرسٹ کزن تھوڑی بہت انگریزی بھی آتی ہے مجھ کو آپ کو شرم نہیں آتی آپ بچوں سے اور بھیک منبات ہیں کتنی خوشی سے مجھے بتا رہے ہیں جی میں ٹھیکے دار ہوں میرا تو دل کرتا ہے کہ یہ اسی ڈانگ سے بھی میں آپ کا سر کھول دوں دنیا میں اور اتنے سارے کام ہیں میں جب بچپن میں جو ماں باپوں نے ہم نے سکھایا وہی کریں گے ہم کیا کر سکتا ہے آپ کی نہیں اکل کام کرتی پسوڑی مجھے پولیوں کے کترے نہیں پلائیے دیکھو یہ دیکھو یہ کو مٹھومکا نہیں مارا میڈم یہ اگر میرے ماں باپ نے مجھے پولیوں کے کترے پلائے ہوتے تو میں اتنے بڑے عذاب سے بچ جاتا ہے اچھا باپ میری ہمدردی ہے نا سمیتے ہیں اس وجہ سے نکی اٹھے گی نالو بلے بھی اٹھے گا نکی؟ نکی کون ہے بھئی نکی کون ہے بھئی نکی پوٹھواری جی مکی مکی آنے آپ کو بھی نہیں پتا مطلب مجھے نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا نہیں یہ نکی کون ہے نکی میری تی ہے جی نکی نکی این اونا دسیو چکر ایک ہی بچی ہے آپ کی نے جی ماشاءاللہ میرے پانچ بچے ہیں کتنے پانچ بچے ہیں میرے یہ مرک بڑا گریبی بی بی خدا کا خوف کرو پانچ بچوں کا کیا کرنا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ تو بڑی خوشحال زندگی اچھا بات سنیں یہ تو بڑی اچھی اس میں یہ ٹویسٹ سب سے اچھا ہے کہ شادی ہو گئی اور ماشاءاللہ سے پانچ بچے بھی ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے شادی؟ بیا ہو گئے جی بیا ہو گئے پانچ بچے؟ یہ یہ ہی رانجا کا سب سے اچھا ٹویسٹ ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے پھر تو آپ بڑی خوش ہوں گی؟ ہاں جی میں انہی خوش تھا تو یہ کیوں کیا آپ نے مطلب آپ نے رانجا سے کیوں نہیں شادی کی میں پاگل ہیں اوہ ٹھیکے دار ہے چنگا پھلا کماندا ہے میں نہیں اتنا بیا کرتا ہوں لیکن یہ تم سے محبت کرتا ہے یہ کیا سی باتیں کریں محبت بلال کاشی جلدی آجا بچے سلام علیکم جی والیکم سلام دوبارہ یہ میں لیا ہے بلال یہ آگیا ہے کاشی جی آگیا اچھا باب آپ پریشان نہوں دیکھیں یہ دو بچے ہمارے ہیں اچھا جی اور ماشااللہ تین چار ابھی گھر پہ ہیں جی جی یہ دو بچے ہمارے ساتھ ہیں بچے دو گھرم شادی نکی یہ کیا پہ اونا مارے نال یہ کیا پہ اونا مارے نال ہے تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا اتنا بے خوبر تو دنیا میں میں نے کوئی رانجا دیکھا ہی نہیں ہے تیرے ساتھ بننا ہی چاہیے تھا شرط نہیں پوری کر سکیا جی شرط نہیں پوری کر سکیا زین اتوازن کھو بیٹھا ہے نہیں یہ رانجا نے آپ خود بتائیں باجی بارہ سال کیا پوچھیں ننسے سوال بارہ سال اس نے وہ بہنسے چرائی تھی میرے خیال بہنسے چرائی تھی نا تو میں نے اس کو شرط رکھی ہے بارہ سال اللہ دے نادا بارہ سال کرے گا بیت دس سال ہوئے دو سال رہتے ہیں دو سال رہنے دو سال رہنے پھر ایر ماری ہے پھر ایر ماری ہو سی نا شرم کر لے وہ پانچ بچوں کی ماں بن گئی تو اب بھی تک ہیری مانگ رہا ہے بے وکوف آدمی کیا پہ آنے رہ تو ساں لو ایر ان کو اردو سمجھ نہیں آتی ایر تو شادی کرتی چلو اوہو شادی کرتی اوہ پانچ بچیاں دی بے وکوف منایا گیا ہے رانجے آئے لوٹی لوٹی اسنا بھی کدرے باجی یہاں کرائی چھوڑو خبردار ہاں ہاں یہاں کرائی چھوڑو ہاں ہاں جڑا تون کی تانا اس کی پہلے سنبال آوڈ یہ تو کھوڑا کتنا سونا بچہ ہے بی بی چی بہت پیارے بچے ہیں بہت پیارے بچے کی کجناہ کی میں کے احساس مید اوٹا کی نہیں ہے بڑی امریکہ نے لیڈی ڈیانا ہی ہے اتھبہ جا ہاں میرے بچے نہیں میں فارم نہیں دینا لگی فارم کیوں تائی تائی سو ریہا کی دنی یا سا گھولو خبردارہ ہے تائی تائی سو روپیا ساری جاڑی میں نے تنے پیسے تائی تائی کنٹے ہاں کوڑی پول خلونے ہیں او تھکنڈی پوڑی پول تک ہے آہاں پوڑی پول پوڑی پولا تھلے می پتا ہے اتھبہ برادری رینے اتھبہ برادری رینے محل پر کرک ہے کشیز کے پیسے بتا رہی ہے اے تائی سو روپیا ہے اے میں کو رپ تیسا ستیسا کی داؤ سیسا آہاں تائی سو روپیا ہے ہیر آپ بتاؤ کیا اس کے ساتھ آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے کیا بتاؤ کچھ نہیں چھ پاس ہو فارم دا کوئی آشا ران جی تمہارے ساتھ تو ہو گئی ہے نا تو ابنا اس دنیا میں رہنے کے کابل ہے نا اس دنیا میں جانے کے آپ ہی بتاؤ کیا ان کا آپس میں تائی ہوا ہے سائے مرچوں نے بولتی کیوں باند ہوئی مہلے نال پھر توکھا ہوئی گیا جی انشاءاللہ بھی ہوتے رہیں گے مہلے نال پھر توکھا ہوئی گیا اس سے پہلے بھی ایک دفاہ ہو تھا یہ جو رہا توکھا ہویا ہی مانگنے پڑھا ہی رکھا آپ ہی ارکی نہیں گیا پیسے کی درے مانگنے والے اس اس اسا کل پاندار پاکی دا فارم فارمنا آنا سا توسان کی میں فارم درسا توسان کی وہ تک پتہ نہیں پاندار پھر توسان کی پنجی تری دار مسی پاندار مکی دو بہو چوت بولنے بہو چوتے با جی میں سچی گا لکھا مہا مہا نہیں نہیں اس شکس یا ہی شکس زیادی جو بھی کچھ ہے اس آگے پا میں توسان کی طرلی پر کے بندے نہیں آنا ٹائی صلانے صافرح اسا کل پاندار پاکی دائیس پاندار پاکی دائیس پاندار پیا ہمیں عیمان داری کریں گے تو آپ لوگ جائیے ہم چلے جائیے آپ تک بھی پہنچ جائیں گے آپ کی گارنٹی ہے جی بلکل بیفکر رہی ہے رانج ہے تیرا اللہ یافتر ایر ایرے اٹھ مارڈینل گیس ہے یا ایسطل گیس ہے انہوں نے کیکت کھولی گیا انہوں نے کیا رہی گیا پیچھے چھوڑا ایرے اٹھو ایرے بیو فائی کیتی اپنے بیال کی شیبی کی کاشی کیتی میں رانجا شادرے نا فرام لہور بس اٹھے رہے آئیرے جلدی آئی آئیرے جلدی آئیر جلو فارم پہنچی آئی سونا جلو بیو جی انہوں نے گلہ پر یقین نہ کریا ہو جی میں نہیں جانتی نا انہوں نے بیو کی پہلا ہے ان کو گھر کا ایڈریس کس نے بتایا گھر کا دروازہ کس نے دکھایا انہوں نے کی میادہ سے ایسا میں ہے آسان ایویلی چچھو تیسا کی مہہ بیو جی سم نے تیسا کی فارم دیسا بجا یہ پورے گاؤں کو بھی پھر بلوا لیتے ہیں انہوں نے بیو جی چھوڑو فارم کو اور چھوڑو امداد کو رانچے پر تو مجھے بہت ترس آرہا کہا تو میں اس لوگ داستان پہ مجھے ہیر پہ بڑا دکھ تھا لیکن ادھر تو ہیر نے بڑی بے وفائی کی ہے پانچ بچے ہیں اس کے آئی لوٹی 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 پانچ بچے اور اس رانچہ مسٹر رانچہ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو لگنی نہیں آہینے اس نویہ ہی نہیں ہو جاتا ہے آہاں آئی لوٹی لوٹی توبا تو اتنا ظلم لیکن چانمیاں وہ تو چلو وارش شاہ کی بڑی خوبصورت ایک داستان تھی ہیر رانچہ کی جو کہ ایکچول تھی اور ہم اس کو سنتے تھے جس پر فلم بھی بنی بڑی کمال لیکن یہ جو آج کل کے دور کے ہیر رانچہ ہیں یہ تو آپ کو آج کل ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے آہاں مارے صاحب ہے یہ نکمہ ہیر رانچہ ہیں یہ پیسوں کے لیے محبت کرتے ہیں ہے نا یہ ماری گلہ پرو بی بی جی یکین کرو میں یہ لوگ عادت بانے انہیں میترے چار دفعہ ہے چانمیاں تو فکر نہ کریں میں یہ سایم برچو میں کیوں آنا فکر نہ کریں فکر نہ کریں میں ہے کس چیزنی فکر دونی پانچ پانچ آر پیا میں ٹھائی دے ساں میں خوش ہوئی گیا وہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو صاحب وہ بڑی مجھے فخر سے بتا رہے تھے کہ جی ادھر کا ٹھیکہ ہے میرے پاس بیگرز کا یہ فرمینہ یہ تکتے ذکر بھی نیسان ہے اس نے بھی سارا سارا پتا ہو کیا نے بائیو ڈیٹا لیکن رانچے کے جو مجھے دکھ ہو رہا ہے میں سوچ نہیں ہوں اس کو ہم حویلی میں نہ کہیں کسی ملازمت پر رکھ لیتے ہیں چانمی ہے اس بیچارے کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کی یہ تو مارشل اپنے پانچ بچے سمبھال رہی ہے اس طرح پھوک مارسون ہے بھی لی پتہ ہی نہیں لگوں لگا اینیویز جی اوپلی آپ لوگوں کا آج کا اپیسوڈ اچھا لگا ہوگا جاتے جاتے خوبصورت سا گیت آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے جائیں گے اپنا خیال رکھئے اور اس کے بارے میں بتائیے کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوگا یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا تو اپنی اچھی اور قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر اگلے جمعہ رات کو آپ سے کریں گے ملاقات گانا سنیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ تُساں کی فارم جائنت آ رہا ہے